بیئر بیورز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے دعا کے حوالے سے دعا کیا ہے؟ دعا کے معنی ہے پکارنا تو کال اپون اور دعا ایک عبادت ہے حدیث کے اندر آتا ہے انہوں نے فرمایا کہ ادعا ہوا الابادہ کہ جو دعا ہے وہ عبادت ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے تو دعاوں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ غافر میں سورت نمبر چالیس آیت نمبر ساٹھ اللہ فرماتا اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ کو پکارو کال اپون می میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا میں دعا تمہاری دعا کو پوری کروں گا تو آپ کی جو بھی مشکلات ہیں جو بھی پریشانی ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے اللہ تعالیٰ سے مانگئے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کا جواب دے گا مایوس نہیں ہونا ہے اللہ فرماتا ہے لا تقنطو من رحمت اللہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کتنے بھی گناہ سرزد ہو جائیں اللہ فرماتا ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر تریپن اللہ فرماتا ہے قلیہ عبادی اے میرے بندوں جنہوں نے ساری حدے پار کر دی ہیں گناہ میں بہت گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یقفر زنوب جمیعہ کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے انہوالغفور رحیم اور وہ بار بار معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے تو اس سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی جو بھی مشکل ہیں جو بھی دعائیں ہیں جو بھی ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے کوئی بھی پریشانی ہے تو اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری انشاءاللہ پریشانیوں کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کی دعا کو ناقبول کرے فردر اللہ فرماتا ہے سورة بقرہ میں سورت نمبر دو آیت نمبر 186 اللہ فرماتا کہ اہن ویسلم جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں اور میں دعاوں کو ان کی دعاوں کو پورا کرتا ہوں ان کا جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی دعا کا ازا دعا جبکہ وہ پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِالْعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تو ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی بات مانے اور ایمان لے آئیں ایمان پر رہیں تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں تو اللہ بتاتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے ہر ہماری ہر پکار کو سنتا ہے وہ اور اس کا جواب دیتا ہے تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں لو لگائیں کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے اور اللہ کو پسند ہے دعا کوئی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ زیادہ دعا کرنا چاہیے کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی حاجت ہو ہماری کوئی بھی ضرورت ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے دعا کریں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ اے ہمارے رب آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةٌ ہم کو اچھا دے اس دنیا میں بھی بھلائی دے اس دنیا میں بھی وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَةٌ اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی دے ہمیں وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا تو یہ دعا کریں دنیا کے بھی آخرت کے بھی جو بھی قرآن میں اور احادیث کے اندر دعائیں آئی ہیں ان کو پڑھ کر دعا مانگیں اپنے الفاظ میں بھی جو بھی آپ کی ضرورت ہے اللہ تعالی سے لو لگائیں اور دعا مانگیں اُدْدُعَا هُوَ الْعَبَادَةِ دعا عبادت ہے بندہ بہت قریب ہوتا اللہ تعالی سے دعا کی حالت میں جب ہوتا ہے بندہ تو بہت قریب ہوتا ہے اپنے رب کے سجدے میں دعا کریں اللہ تعالی سے سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے بندہ اللہ تعالی گئے تو ایک کمیونین فیل کرتا ہے انسان کہ اپنے رب سے وہ بات کر رہا ہے اپنے رب کے سامنے اپنی بات کو رکھ رہا ہے کس پریشانی میں ہے وہ تو اللہ تعالی اس کی بات کو سنے گا اَمَّا يُجِبُ الْمُبْطَرْ اِذَا دَعَا هُوَ یَخْشِفُ السُّو کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ تعالی کہ جبکہ وہ اس کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی پریشانی کو دور کرتا ہے تو ہمیں اللہ تعالی سے لو لگانی چاہیے اپنی پریشانی کے لئے اپنی مشکل کے لئے اور ہماری جو بھی حاجات ہیں ان کے لئے اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اب ہم آتے ہیں اس چیز پر کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی کہ ہم بہت دعا کرتے ہیں تو پہلا ریزن تو یہی ہے کہ سورہ شورہ میں اللہ فرماتا ہے سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر تیز کہ جو بھی مسئیبت مشکل انسان پر آتی ہے تو جو بھی مشکل مسئیبت انسان پر آتی ہے وہ اس کے ہاتھ نے کمائی ہے تو یہ بات ہے یعنی کہ آپ سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں کئی بار انہی کی وجہ سے پریشانی اور مشکل آپ پر آ جاتی ہے اور کئی بار اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہوتا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً کہ وہ تمہارا امتحان لے گا شر سے بھی خیر سے بھی تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس لئے ہمیں زیادہ زیادہ استغفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ سے زیادہ زیادہ موفی مانگنی چاہیے تو جب آپ استغفار کریں گے اور اللہ آپ کو معاف کرے گا تو انشاءاللہ آپ کی اگر گناہ معاف ہو جائیں گے تو آپ کی وہ مشکل بھی اللہ تعالیٰ حل کر دے گا اور وہ پریشانی بھی آپ کی دور کر دے گا ایک ریزن تو یہ ہو گیا اور کئی بار جو دوسری جو میں وجہ بتا رہا ہوں جس سے کی انشاءاللہ دعا قبول ہوگی وہ یہ ہے کہ عمل میں خلوص آپ کو جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کوئی بھی آپ نئے کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اخلاص مطلب sincerity کوئی بھی آپ کام کریں sincerity کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں دکھاوے کے لئے نہ ہو وہ کام یا دنیاوی کسی اور مقصد کے لئے نہ ہو جبکہ کام عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہے جو بھی اچھے کام ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی ضرورتوں کو انشاءاللہ تعالی جو بھی دعائیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی پوری کرے گا آپ کی اللہ فرماتا ہے سورة شورہ میں سورة نمبر 42 آیت نمبر 26 وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ کہ اللہ تعالی ان کی دعائوں کا جواب دیتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ اور انہیں فضل میں سے اپنے اور دیتا ہے تو یہاں پہ دیکھا گیا کہ عمل الصالحات جب جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی دعاوں کو پورا کرتا ہے ہمیں ریفلیکشن کرنا چاہیے اپنے اوپر ہمیں تفکر کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ ہاں ہم کہاں گناہ کر رہے ہیں ہم سے کہاں غلطیا ہو رہی ہیں اور ہم کن برے کاموں کو کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو تبدیل کر کے اچھے کام کرنے چاہیے ہیں عمل الصالحات تو انشاءاللہ ہماری دعایں اللہ تعالی قبول کرے گا تو ایک چیز یہ ہو گئی نیک عمل برے کام سے بچنا اچھے کام کرنا تو جو برے کاموں سے بچے گا اچھے کام کرے گا تو اللہ تعالی دعاوں کو آپ کی دعاوں کو قبول کرے گا تو یہ دوسری چیز ہو گئی اسی طرح سے پھر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی دعا کر لیں لیکن وہ چیز نہیں آپ کو ملتی نہیں پوری ہوتی تو قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورت نمبر دو آیت نمبر دو سولہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے انتکرہو شئیوں کہ تمہیں کرہات ہو تمہیں نہ پسند ہو ایک چیز اور وہ تمہارے لئے اچھی ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تم کو بہت پسند ہو لیکن وہ تمہارے لئے بری ہو تو بندہ دعا کرتا ہے کہ مجھے فلا فلا چیز مل جائے فلا چیز ہو جائے لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ چیز اس کے لئے اچھی نہیں ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو وہ بندے کو نہیں دیتا وہ چیز اس کے بدلے میں کچھ اور دے گا جو کہ اس کے لئے بہتر ہوگا اسی طرح سے ایک چیز اس کو پسند ہے جو اس کے لئے اچھی نہیں ہے ایک چیز کو پسند کرتا ہے لیکن اس کے لئے شر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دیتا جو کہ بری ہے لیکن وہ اس کو اچھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ وہ اچھی چیز ہے تو کئی بار نہ دعا پوری کر کر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ نہیں جانتے تو اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے مجیب الدعوات ہے تو اس کو پکاریں اس سے اپنی حاجتوں کو طلب کریں اپنی ضرورتوں کو لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو دعائیں نہیں پوری ہوتی تو اس کا بدلہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس سے بہتر آخرت کے اندر دے گا لیکن وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ ہمارے خیر کے لیے ہو یا ہمارے امتحان کے لیے ہو اللہ دے کر بھی اور روک کر بھی ہمارا امتحان لیتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ